السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو کارٹڈ شوٹ اچھا جی آج ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایم سی ایم کے جو لیکچرز ہیں اور جو ان میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے جلدی سے ریوائز کرنا ہے جلدی سے سمجھنا ہے بسیکلی سمجھنا نہیں ہے ہم بات کریں گے سوالے سے کہ کون سی چیزیں زرہ امپورٹنٹ ہیں کس کو کس طرح آپ پرپیر کے سوالے سے کیا جائے تو آپ کی ہلپ ہو سکتی ہے ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جو میں کہہ دیتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ پتھر پر لکیر ہو گئی ہے یہاں پہ کہانی ختم ہے بلکل ایسا نہیں ہے اب باقی پرسپیکٹیف سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پرسپیکٹیف ہے جو کہ مجھے پاسٹ پیپرز یہ چیزیں دیکھ کر لگتا ہے ایک اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ پاسٹ پیپرز تو مانگ رہے ہیں لیکن جن سبجیکس کو انہوں نے آپ کو میل کر دی ہے آپ کے انسٹرکٹرز نے کہ آپ کے صرف 23 لیکچر سے 45 لیکچرز تکائیں گے آپ نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ پاسٹ پیپرز جو ہے وہ پورے لیکچرز میں سے ہیں 1,2,45 لیکچرز میں سے تو اس کی وجہ سے بھی پیپر میں کافی حد تک ڈیفرنس آئے گا کیونکہ پہلے جو لیکچرز انکلوڈڈ ہوتے تھے وہ انکلوڈڈ نہیں ہیں تو فکورس ڈیفرنس ہوگا آجا جی چلیں آپ دیکھتے ہیں آپ کا پہلا لیکچر ہے جو کہ میڈیا مینجمنٹ کے بارے میں ہے میڈیا مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جب کوئی نیوز آتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کس طرح سارے پروسیس سے گزر کر آپ تک آپ کے ہاتھوں تک صحیح نیوز پہنچتی ہے بلکل بروقت پہنچتی ہے اپنی ڈیڈ لائن کے اندر اندر آپ تک وہ پہنچتی ہے آجا اب وہ کیسے پہنچتی ہے اس کی تین ڈیویجنز انہوں نے آپ کو بتائی ہوئے ہیں ایک ایڈیٹوریل ہے بزنس ہے اور ٹیکنیکل پریس ہے ایڈیٹوریل میں آپ کا بلکل بیسک کہا جاتی ہے جس میں جس کو برین آف دی نیوز پیپر کہا جاتا ہے جس میں لوگ جا کر یا تو ریپورٹنگ کرتے ہیں بلکل ریپورٹس اکٹھی کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری وہ چیز آ جاتی ہے جہاں پہ بلکل کولمز بیسکس لکھے جاتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں بزنس آتی ہے آپ کے ایڈویٹائزمنٹ سے ریلیٹڈ اور ٹیکنیکل پریس جو ہے وہ آپ کی پرنٹنگ کا کام آ جاتا ہے اس میں آپ سے ان تین کٹیگریز کو شورٹ میں پوچھا جا سکتا ہے تین نمبر کے لیے کہ آپ ان تین کٹیگریز کون سی ہیں اس طرح کا کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی تین کٹیگریز ہیں تو آپ ان کے نام بتا دیں یا ان کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ سے ایم سی کیوز میں ایسے آ سکتا ہے کہ برین آف دی نیوز پیپر کس کو کہا جاتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایڈیٹوریل جو آپ کا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ ہے اس کو کہا جاتا ہے پھر یہ ایمپورٹن پوائنٹس یہاں سے تھوڑے تھوڑے ہائیلائٹ کیوں ہیں ان کے ایم سی کیوز کے حوالے سے ایمپورٹن ہے فائلز اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے پیج پر مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں پیج کا لکھ میں دیسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو یہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں یہ ہائیلائٹڈ پوائنٹس ہیں جو کہ ایم سی کیوز کے حوالے سے پورٹن ہے ویسے اس سے کوئی پروپر پڑا کوسٹن نہیں آسکتا ہڈی آپ سے شورٹ میں اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے کون سے تین سٹیپس ہیں ان کے مطلق آپ چھوٹی سی اپنی بات مطلب جو آپ کی نولیج ہیں تین سٹیپس کے بارے میں اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہے تو وہ آپ بتائیں تو وہ آپ کو بتانی ہوگی اچھا جی تھوڑا سا گڑ بڑ ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ فائلز ہیں تو ہم باری باری لے کے چلیں گے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہاتھا ہے ہمارے پاس لیسن نمبر ٹوئیٹی فور جو کہ ہے ایمیجز ان ماس کمیونکیشن انوینشن آف فوٹوگرافی اچھا انوینشن آف فوٹوگرافی آپ کے پاس جو ہے that is really important according to آپ کیسے سکتے ہیں ایم سی کی اس کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ کب جو ہے وہ انوینشن ہوئی ہے کس نے انوینشن کی ہے کس طرح انوینشن ہوئی تھی کون سی بیٹ لگی تھی I am not going in the details I am not explaining all the lectures it's a review ٹھیک ہے تو ہم صرف main main باتیں کریں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس نے انٹروڈیوز کرائی تھی کب یہ انٹروڈیوز ہوئی تھی اس کا پہلے کیا کہا جاتا تھا اس کو دوگیرو ٹائپ کہا جاتا تھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیسک بیسک چیزیں پھر یہ اس کی فوٹوگرافی کی آپ کے شورٹ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور باقی ڈیٹس ہیں اور نام ہیں جو کہ آپ کو ایم سی کی اس کے حوالے سے بتا ہونا چاہیے پھر آتی ہے آپ کے پاس پوٹریٹ فوٹوگرافی پوٹریٹ فوٹوگرافی کی بھی کیا ڈیٹس تھیں کس نے انٹروڈیوز کرائی یہ ہائیلائٹڈ پوائنٹس ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اچھا میرے نوٹس میں آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے شورٹ نوٹس شورٹ نوٹس وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو کافی سارے پوائنٹ سکپ کرنے پڑتے ہیں ان میں یہ ہے کہ لکھے ہوا سارے پوائنٹ ہیں اگر آپ نے ہائیلائٹڈ پڑھنے ہیں تو آپ ہائیلائٹڈ پڑھ لیں ورنہ آپ کے بس مٹیریل سارا ہے آپ سارا بھی دیکھ سکتے ہیں امپیکٹ آف فرلی فوٹوگرافی آپ سے شورٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ارلی فوٹوگرافی کے کیا کیا چینجز آئے تھے کیا ایکسپریئنسز تھے تو وہ آپ شورٹ میں بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کے لائف سٹیل میں کیا چینجز آگئے تھے کہ انہوں نے فیملی فوٹوگراف بکس رکھنی شروع کر دی تھیں سکراب بکس بنانی شروع کر دی تھیں چھوڑے چھوڑے ان کے لائف سٹیل میں چینجز آگئے تھے پھر یہ اس کے بعد آپ کی فردر دیویلپمنٹ دیویلپمنٹ سائنٹیفک یوزیج یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہے فوٹوگرافز کم ٹو نیوز میڈیا یہ بھی آپ سے جو ہائلائٹڈ پوائنٹ ہیں یہ ڈیٹس ہیں کہ کب جو ہے وہ آپ کی ایمیجز نیوز پیپرز میں میکزینز میں پوسٹ ہونے لگی تھیں اور کس نے یا انٹروڈیوز کرایا تھا تو یہ ساری ڈیٹس اور چیزیں یہ آپ کو ایم سی کیوز کے حوالے سے بتانے چیزیں آپ ایک پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں سیکوینس میں تو آپ کو یہ یاد رکھنے میں یہ چھوٹی چیزیں آسانی ہو جائے گی ایم سی کیوز کے حوالے سے ایسا جی ایمپیکٹ آف نیو ٹکنالوجی یہ بھی آپ کے پاس یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے اس میں کوئی شوٹ نہیں آپ سے پوچھا جا سکتا حد آپ سے فوٹوگرافی یا ایمپیکٹ آف نیو لی انٹروڈیوز فوٹوگرافی کے متعلق آپ سے شوٹ پوچھا جا سکتا اس سے زیادہ آپ کے سارے کوئیسٹن نہیں آسکتا مارنٹ فوٹوگرافی میں بھی آپ کے پاس ڈیٹس ہیں شوٹ ٹرمز ہیں جیسے کہ چارج کپڑڈ ڈیوائیس سی سی ڈی تو سی سی ڈی سٹانڈس فور اس طرح کر کے آپ سے شوٹ میں ہی چیزیں پوچھی جا سکتے ہیں ڈیجیٹل ٹکنالوجی کیا ہے اس کا کیا ایمپیکٹ ہے یہ ایک کوئیسٹن بن سکتا ہے لیکن یہ نہیں آتا تو آپ سے اس میں جو جو مین من چیزیں وہ پوچھی جاتی ہیں ڈیجیٹل ٹکنالوجی وہ ہی ہیں جو آج جیسے کہ آج کل ہم لوگ فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں ایڈیٹنگز یوز کرتے ہیں ایمیج کو اور بہت ساری ایمیجز ہم خود کر لیتے ہیں جو کہ ایگزسٹنگ بھی نہیں ہوتی ہیں ایفیٹس ایسے ڈال لیتے ہیں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دیجیٹل ٹکنالوجی کیا ایمپیکٹ ہے اچھا برا فائدہ نقصانات بگر جو ایک جنرل ڈسکشن میں پوچھا جائے وہ یہاں نہیں لکھے ہوئے تو وہ آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں اچھا جی یہ آپ کا ہو گیا لیکچر نمبر ٹوئنٹی فور اب ہم کر لیتے ہیں جی ٹوئنٹی فائف صحیح ہے ٹوئنٹی فائف کیا ہے ٹوئنٹی فائف آپ کو موشن پکچر کے بارے میں موشن پکچر جو ہے اس سے بھی آپ کے ایم سی کیوز ہی بنتے ہیں زیادہ یا آپ سے ڈیفینیشن حد پوچھ لی جائے گی ڈیفینیشن تو آپ نے بالکل آپ یہ ذہن میں رکھنا ہے ڈیفینیشن آپ نے کسی بھی آپ فیلڈ کے ہیں کسی بھی سرژک کے ہیں ڈیفینیشن نہیں چھوڑنی ہیں ڈیفینیشن آپ سے کہیں سے کسی کی بھی پوچھی جا سکتی ہے شورٹ کے والے سے تو وہ آپ نے کہ جب آپ کے مائنڈ میں اور چیز ہوتی ہے اور دیکھنے میں اور چیز ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر میں کوئی چیز دیکھ لی ہے اور پھر اس کا پرسیپشن میرے مائنڈ میں رہے گا اور وہ میں ایک اس کی گوسٹ امیج خودی سے بنا لوں گی بے شک وہ اگزسٹ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو فائی فینامینا تو ایک گیپ کے درمیان امیجن کرنا ہوتا ہے persistence of vision is kind of same thing پر یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ for long time آپ تھوڑی دیر کے لئے امیجن کرتے ہو کہ یہ چیز ایسے ہے جیسے میں نے سوچی تھی یا دیکھی تھی اس کے علاوہ یہاں سے آپ کے پاس زیادہ mcqs material ہے ان لیکچوں سے آپ کے پاس mcqs material زیادہ ہے اس لئے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ چھوٹی چھوٹی ڈیٹس کو آپ کے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا نام جس نے بنایا کب بنایا کہاں کیا چیز پپلش ہوئی یہ ساری چیزیں آپ کے شورٹ کے حوالے سے اچھی خاصی امپورٹنٹ ہیں یہاں سے ہمارے پر سے لیکچر ختم ہوتا ہے اس میں آپ کا کوئی شورٹ اس طرح نہیں بنتا حالت آپ سے جو ہے وہ موشن فوٹوگرافی کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے کس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ تو کسی بھی آپ لیکچر کو دیکھ لیں گے تو یہ پوسیبیلیٹی تو پہلی ہوتی ہے موشن پکچر ہی کی کنٹینٹی ہے اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اتنا مٹیریل اس میں ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی اس میں مٹیریل تھوڑا کام ہے جو ہائلائٹیٹ پوائنٹ ہیں وہی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس سے کوئی شورٹ یا لوم جو ہے وہ نہیں بنتا آپ نے ان کو ایک دفعہ گو تھو کرنا ہے فوری فور پوپرز ایم سی کیوز یہاں سے جیسے یہ ہے کہ جی ایج فلم ون آف فور ریٹنگ یہ چار ریٹنگز ہوتی ہیں جی ہے جنرل آڈینس ویتاوڈ رسٹکشن ایم یہ جو آپ کے پاس یہ ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کون کون سی کس کے لیے سٹینڈ کرتی کرتی ہے یہ آپ سے ایم سی کیوز کے پوپرز کے لیے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور یہاں سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان سی سیونٹین مطلب ریپلیسمنٹ جن کی ہوئی تھی ایکس کو کس سے ریپلیس کیا گیا تھا پی جی کو کس سے ریپلیس کیا گیا تھا یہ چیزیں ایم سی کیوز کے حوالے سے ایمپورٹن ہیں یہاں سے بھی آپ کے پاس شورٹ یا لانگ نہیں بنتے سوری یہاں سے ہمارے پاس ٹونٹی سیونٹی سیونٹی پیڈی ایف میں ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں فلم میڈیا ان سب کونٹینٹ ان پاکستان دیکھنے ایمپورٹنٹ لیکچر آپ کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ لیسن ہے ویت ریسپیکٹ ٹو آپ کے ہم کہیں گے ایم سی کیوز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ سے بہت زیادہ کوئسٹن کیونکہ ہماری بسیکلی ہسٹری کے بارے میں ہے پاکستان بننے سے پہلے سب کونٹینٹ کا ٹائم ہے لیکن ایک طرح سے بہت زیادہ ہمارے ساتھ یہ لنکٹ ہے تو اس وجہ سے اس میں سے کافی ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی اب تین چار کوئسٹن آپ پکے اس میں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ یہ تھی کہ پاکستان سوری سب کونٹینٹ کی پہلی مووی یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوئسٹن ہے کہ یہ راجہ حریش چندرہ تھی اور بنائی کس نے تھی دادہ صاحب نے بنائی تھی کب بنائی تھی یہ چیزیں یہ بہت زیادہ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ لیکچر مطلب یہ تین چار لیکچر تو آپ مائن میں رکھ لینا کہ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے بیسک نام بیسک ڈیٹس کس نے کب بنایا کس نے کہاں انٹروڈیوز کرایا یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ان سارے لیکچرز میں وہ ہی آ جاتا ہے راج کپور کا ٹائم پیریڈ بیمل روئے کا اس میں سے آپ کو کوئی بھی مووی دے کے پوچھا جا سکتا ہے کہ مووی بیمل روئے کی ہے راج کپور کی ہے کس کی ہے تو وہ آپ کو پتانے چیزیں مطلب یہ لیکچرز آپ کے ایسی فیم سی کیوز پرپس سے ہیں ان کو ڈیٹس کو ان کے ایمپورٹنٹ ناموں کو ایک جگہ پر جوٹ ڈاؤن کریں بار 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 تیار کریں لیسن نمبر ٹوئنٹی ایٹ دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں بند کرتی جائیں تو کہ مجھے پتا ہو اچھا جی فلم میڈیا سب کانٹیننٹ پاکستان اور ایس افیٹ پہلے تو انہوں نے یہاں پہ وہی پرانی موویز کو دوبارہ ذکر کیا ہے پاکستان کے حوالے سے سب کانٹیننٹ کے حوالے سے دونوں حوالے سے جو موویز ہیں وہ ساری آپ کی ایم سی کیوز کے حوالے سے ایمپورٹن ہیں اس میں اتنے ایمپورٹن پوائنٹ تھے کہ ان کو میں نے علیدہ سے ورڈ فائل میں نہیں کنورٹ کیا نہ ہائلائٹ کیا کیونکہ یہ پورے پورے لسنز ہی بہت ایمپورٹن ہیں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نور جہاں آپ کو گانا دے دیا جائے گا آجا میری برباد محبت کے سہارے جیسے نام ہے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ کس کا گانا ہے فلانکہ آپ کو آپشنز دے دی جائیں آپ کو پتانا چاہیے جگنو کب ریلیز ہوئی ہے یہ سارے ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنڈ ہے اچھا جو یہ ہے پاکستانی آرٹس سٹارٹڈ دیا فلم کریئر بیفور نائنین فوری سی یہ سارا ٹائم یہ آپ اگنور کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنی امپورٹنڈ یہ نہیں امپورٹنڈ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک ادھا ایم سی کیوز آ بھی جاتا ہے تو ہم اتنے نمبروں کو کہہ سکتے ہیں کہ مکس اپ کرنے کے بجائے اور ناموں کو مکس اپ کرنے کے بجائے ہم یہ ایک دو نمبر اپنے قربان کر سکتے ہیں اس لئے اتنی جہاں پر بہت زیادہ گم چال مچا ہو نہ وہاں پہ نہیں گھسنا چاہئے تو جلدی بتانا ہے کہ آپ کا time ویس ناؤ اچھا جی پروپاگینڈا یہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے definition تو آپ کو لازمی پتا ہونی چاہیے میسیج کنویید in order to support and spread a particular opinion or point of view engaging the emotion of the audience in another manner it could be said as the plan dissemination of news information special argument and appeals designed to influence the belief thoughts and action of the specific group propaganda basically کسی بھی چیز کے لیے کیا جا سکتا ہے کسی ایک opinion کے حق میں لوگوں کو کرنے کے لیے ان کو emotionally اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک طرح سے ایک پرپاگینڈا ہے تو آپ کو پرپاگینڈا کی definition بتاؤنی چیز کس نے کب پتا ہونا چیز اس کے بعد آپ کے پاس یہ آتی ہیں یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ آپ کے امسی کے حوالے سے بھی اور شورٹ کے حوالے سے پرپاگینڈا کی definition کس نے کب انٹروڈیوز کر آیا اور ٹائپ سوف پرپاگینڈا یہ آپ کے شورٹ کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے اور آپ سے اس کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے ایمسی کے حوالے سے باقی اس میں کچھ اس طرح خاص نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فریشانی کا سامنا ہو باقی اتنی ٹینشن والی باتیں نہیں باقی بس نارمل کافی چیزوں کو لیکن یہ ہے کہ وہ چار پوائنٹ تھے وہ ایمپورٹنٹ ہے اچھ جی اب ہم کھا پس گئے ہیں ہم نے last کیا ہے i guess 29 کیا ہے تو ہم 30 کر لیتے ہیں جی ریڈیو اب breakthrough in mass communication تو ریڈیو کیا ہے science of radio waves یہ آپ کو تھوڑی بہت پتا ہونی چاہیے بلکل ہی آپ اس میں blank نہ ہو add times waves کا اور short کے حوالے سے پوچھ لیا جاتا ہے کس نے پہلی دفعہ waves کو transmit کیا یہ ساری چیزیں highlighted ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے advancement of radio technology بھی آپ کے mcqs کے حوالے سے ہی دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ میں کوئی importance short یا long کے حوالے سے نہیں ہے long mostly آپ سے پوچھے جاتے ہیں تھوڑے conceptual سے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں یا آپ سے جو کیا stands for very high frequency vhm کہا سے کہا تک ہوتی ہے یہ ساری چیزے آپ کے لیے MCQ کے حوالے سے زیادہ important ہے short mostly آپ کے definitions یا جہاں پہ دو تین points یا جہاں کوئی نام ہوتے ہیں وہاں سے بنتے ہیں 31 1 دیکھ لیتے ہیں effects of radio جو آپ کے بلکل theory based lectures ہیں ان میں سے بنتے ہیں آپ کے long ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جاتے ہے کہ what do you believe that what kind of impact radio brings to our society ٹھیک ہے اب اس میں یہاں پہ آپ کے پاس سارا ریٹن material بھی ہے اس میں آپ کی اپنی thinking بھی آ جاتی ہے یہاں پہ jobs and advertising یہ جو صرف بات چیت والے lectures ہوتے ہیں یہاں سے بنتے ہیں long تھوڑے conceptual base کہ آپ سے کسی بھی ترہا گما پھر آکے پوچھا جا سکتا ہے what do you believe that what kind of changes radio brings to the film industry what kind of changes radio brings to the jobs what kind of changes radio brings to the education مطلب کسی بھی طرز میں کر کے آپ سے آپ کا opinion پوچھا جا سکتا ہے mostly اس type کے questions کو زیادہ appreciate کیا جاتا ہے changes are there exceptions are there ایسا نہیں ہے کہ اس کے لابہ کچھ نہیں آسکتا لیکن میں آپ کو اپنی تو یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اس ساری dates اس سارے نام آپ کو یاد ہونی چاہیے بلیک این وائٹ سے کب کلر میں گیا کون سے کلر انٹروڈیوز ہوئے ایم سوری کب انٹروڈیوز ہوئے کیا ہوا اس سارے چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے انٹی اس سٹان فور اس سی سی ایم سٹان فور پی ایل سٹان فور یہ چیز ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے زیادہ ایم پورٹن ہیں یہ جو لیکچرز جو بسی ہسٹری بیس ہوتے ہیں یہ آپ کے ایم سی کے حوالے سے ڈیٹس اور نام پوچھے جاتے ہیں آپ سے ایم پوچھے جاتے سے سپلیٹ کر ان کے نام بھی پوچھے جا سکتے ہیں لیکن یہ پوسیبیلیٹی ادھر تک ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی اچھا جی ہم نے کر لیا تھا تھرٹی تھری ہم دیکھ لیتے تھے تھرٹی فور تھرٹی فور ہے اپنی اپنی فیملی کے پسپیکٹی میں پوچھا جا سکتا ہے اچھا اگیس کہ میں نے کوئی لیکچر سکتے نہیں کیا میں تھرٹی سکتے بند کر دیا ہے اور یہاں پہ تھرٹی تھا جو میں نے سکتے کیا ہے اچھا نہیں یہ بھی میں شاید بتا چکی ہوں اچھا بسکل آپ کو میرے پوائنٹ سمجھ آگیا ہوگا کافی سارے لیکچر تھوڑا سا مکس کیا ہے میں بہت صرف یہی پہ آکے ختم ہوتی ہے کہ آپ جو ڈیڑھ ناموں کے لیکچر ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں اپنے اپنے ایم سی کیوز کے حوالے سے کرنے ان کو اپنے ایک جگہ لکھ کر اچھی طرح سے ریوائز کرنا ہے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے لیکن جو باقی لیکچر ہیں آپ کے جیسے جو تھیری بیس لیکچر ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بھئی اس کو ہم لونگ کے حوالے سے کر سکتے ہیں اچھا تھرڈی سی ہے آپ کا ایڈورٹائزنگ بیون پرنٹ میڈیا اس میں ایڈورٹائزنگ سے لونگ میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ ریڈیو کمرشل کس طرح کی ہوتے ہیں آڈیو کمرشل ٹیلیویجن کمرشل کیا ڈیفرنس ہے اور یہ ساری چیز آپ پتہ آنی چاہئے اس کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس دیئے گئے ہیں نیشنل بزنس رائٹر فل ہل پروائیڈ ران ڈاؤن یہ اس کے مطلق بھی آپ سے سام ٹائم سے اگر تھوڑا انیمپورٹن کر کے question آئے تو آپ سے یہ 5 پوائنس کا question بھی آسکتا ہے اس کے علاوہ آپ باقی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کمپیوٹر کیا چینجز لے کے آیا انیمیشن کیا چینجز پوچھا جاتا ہے with respect to آپ کے long 4 advertising objects ہیں جو آپ سے long کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں short میں بھی آجاتے ہیں لیکن mostly long کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں جس میں trial continuity brand switching اور switch back ہے مطلب یہ کہ آپ اپنا brand start کر رہے ہیں اس کو continue کر رہے ہیں پھر لوگوں کو آپ ان کے brand سے لے کر آرہے ہیں اور وہ لوگ چھوڑ کر کہیں چلے گئے ان کو آپ اپنے brand پر لے کے آرہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے long کے حوالے سے important ہیں اس کے علاوہ آپ سے general basis پوچھا جا سکتا ہے کہ ایڈوٹائزنگ سے جو آپ نے اپنی general basis جن کانسا دینا ہوتا ہے بوک کے question کم ہی آتے 39 ہے media theory media theory آپ کے long کے حوالے سے کافی important ہے short یا mcqs کے حوالے سے کبھی ایک دو points اگر ایسے کر دیا جائے فلا theory کے دو points بتا دیں کہ authoritarian theory کے آپ دو points بتا دیں تو آپ سے short میں بھی کر کے پوچ سکتے ہیں لیکن mostly آپ کے long کے حوالے سے یہ theory آتی ہے کہ اس theory کی کیا points ہیں اگر آپ کو یہ آتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس 40 ہے 39 onwards آپ کے پاس سارے lessons mostly ہیں آپ کے long کے حوالے سے new media basically یہ ہے کہ آپ کے جو پرانے media کے سار technology نے کمбینیشن بنا لیا ہے اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس technology کے کمбینیشن سے کیا خائدے ہوئے ہیں کام کیسے speed up ہو رہا ہے کیا changes ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہیڈنگز آپ کے مائن میں رفل اگر آپ ان چیزوں کو یاد نہیں بھی کرتے تو یہ آپ کے مائن میں رفل ہونی چاہیے ان میں بھی جو کوئی ایم سی کے حوالے سے پوائنٹ ہے ان کو highlight کر دیا گیا ہے تا کہ آپ کو آسانی رہے اس کو بند دیکھ لیتے ہیں 41 میں کی ہے کیسے کلچر دوسری کلچر میں گھل مل گیا ہے کیسے ہم دوسری کلچر دوسری کنٹریز کے چیزوں کو ایزی ایکسس کر سکتے ہیں اور اس سے ہم ایم 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 چیزیں اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں تو یہ اور ہم لوگ کوڈینیٹ کر سکتے ہیں ہم ادھے بیٹھے پتا ہے دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے دوسرے ملک کو ہمارے ملک کا پتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گلوبلیزیشن میں ہے یہ آپ پاس لانگ کے حوالے سے ایم اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں 43 ہے میں 42 سکپ کیا میڈیا امرجنس میڈیا امرجنس is not an important lecture ایسے یہ خاص important نہیں ہے یا آپ کے پاس short long کے حوالے سے important نہیں ہے اس میں مطلب یہ دیکھیں کہ جیسے ipt ہے that stands for internet protocol tv یا یہاں پہ ایک ادور کوئی term تھی جو یوز کی گئی تھی یہاں پہ جیسے standard digital television اور high definition television اس کے علاوہ یہاں سے کچھ بھی important نہیں ہے یہاں تو long کا بھی کوئی نہیں بنتا اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں 43 تھا جی mass media in present age mass media in present age سے بھی کوئی ایسا سوال آپ کا نہیں بنتا بلکل ہی اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے ٹی وی ہے یہ چھوٹا سا لیکچر ہے یہاں پہ کوئی بہت سارے نام تھے وہ میں سکپ کر دی ہیں وہ important نہیں تھے اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھا گیا ہے ریڈیو کیا کرتا ہے آج کل ٹی وی کیا کرتا ہے آج کل یہ بھی آپ کے long short کسی بھی حوالے سے کوئی خاص important lecture نہیں ہے آپ کا اس کے بعد آپ کیا ساتھ ہے fourth آپ کے long کے حوالے سے important ہے کہ میڈیا میں آپ کس قسم کرتے ہیں آپ کیا بلیو کرتے ہیں میڈیا کون کون سے کام غلط کر رہا ہے ان پر کس چیز کے حوالے سے کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے long کے حوالے سے پوچھ جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں شورٹ کے حوالے سے لیکن اس کے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو یہ long کے حوالے سے یہ لیکچر آتا ہے اس میں کوئی tension نہیں بات نہیں بسیقلی آپ کے جو starting کے 35 کون سا لیکچر ہے میں نے miss کیا پبلک بسیقلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کے لیکچر ہیں جو کے ہسٹری بیس ہیں وہاں سے آپ کے پاس آتے ہیں موش بھی آپ کے شورٹ اور باقی جو آپ کے گبش پالے لیکچر ہیں مطلب جس میں ایفیکٹ ہیں جس میں ایڈوانٹیج ہیں ڈیس ایڈوانٹیج ہیں اس چیزیں لانگ میں آتی ہیں ای ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا سٹل اگر آپ کو سمجھ نیوانٹیج سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو نوش ریکوائیڈ ہیں تو میں آپ سے کونٹیک کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر میں سارا کو سمجھ دیا جلدی جلدی بول کر سب کلیر کر دیا ہے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس کوش کروں گی سائکولوجی کا ایک ریویو کر لیں ہم سائکولوجی 502 کا تو جی ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ